اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایری ایس کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ایری ایس جو ہے وہ ہمارے پاس collection of similar data items ہوتے ہیں اگر آپ کو کافی ساری values similar type کے لیے نہیں ہو تو اس کے لیے پھر ہم ایری ایس کو use کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو کافی ساری values کے لیے پھر کوئی collective operation perform کرنا ہو تو اس کے لیے بھی پھر ہم ایری ایس کو use کر لیتے ہیں یایسے کافی ساری اگر values ہوں اور اگر آپ نے ان میں سے کوئی average find کرنی ہے ان کا sum کرنا ہے ان کا minimum maximum وغیرہ کوئی find کرنا ہے کچھ اس طرح کے اگر آپ نے کوئی manipulation سے task perform کرنا ہے تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ individual variables لیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے لیے unmanageable ہو جائے گا کافی ساتھ difficult ہو جائے گا تو اس کے alternatively most appropriate data type جو ہے وہ ہمارے پاس ایری ایس کی ہے تو ہم ایری ایس کو use کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس example کے اندر جو ہے وہ ایک ایری ڈیکلیئر کرنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایری کو کس طرح سے آپ ڈیکلیئر کریں گے وار سٹار ایک وستر نیو ایری اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر different indexes کے اوپر different values جو ہے وہ sign کر رہا ہے کہ zero index کے اوپر اس نے ایک star دے دیا جی پولاریس اور اس کے بعد وہ index کے اوپر اس نے دے دیا جی ڈینیب اور پھر آگے ویگا الٹیر different جو ہے وہ اس نے stars جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے وہ یہاں پہ یہی کام اگر آپ نے same کرنا ہو تو کچھ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ الگ الگ indexes کے اوپر آپ ان کو خود سے mention کریں تو جب آپ اس کو collectively جب آپ اس کو mention کریں گے یہاں پر تو وہ one by one automatically zero index one index two and three index کے اوپر ہماری values store ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ arrays کی نیسنگ بھی کر سکتے ہیں آپ nested values اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یا ایک اور آپ array کا keyword کو use کرتے ہوئے آپ ایک array جو ہے وہ آپ create کر سکتے ہیں variables اگر آپ نے declare کرنے ہو تو variables کو declare کرنے کے لئے آپ war کا keyword use کریں گے اور war keyword کے بعد آپ variable name دے دیں گے جو مرضی آپ variable name دے دیں لیکن کچھ جو naming آپ کہلیں کہ rules ہیں وہ وہی ہیں اسی طرح سے باقی programming languages اسی طرح کہ spaces وغیر آپ نے نہیں دینی special symbols نے دی جا سکتے digits اگر آپ نے دینے تو شروع میں نہیں دینے تو وہی آپ naming rules and conventions کو جو ہے وہ آپ follow کریں گے یہاں پر یہ کچھ invalid آپ کے پاس جو ہے وہ name ہے کیونکہ یہاں پر keyword use کیا جا رہا ہے as a variable name یا کچھ dots ہیں spaces ہیں شروع میں digit ہے تو یہ سب کچھ invalid ہے اچھا ایک بات جو ہے وہ یہاں پر ذہن میں رکھئے گا کہ جو ہمارے پاس جوا سکرپٹ ہے یہ basically آپ کے پاس ایک strongly type language نہیں ہے یہ loosely type language ہے loosely type language ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جوا سکرپٹ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ variables کو پہلے declare کریں اور پھر ہی آپ ان کو use کر سکیں گے لیکن ویسے تو شاید یہ آپ پہ کہہ لیں کہ شروع میں سننے میں تو یہ بڑا اچھا فیچر لگ رہا ہو کہ بھی variable declare کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ declare کیے بغیر آپ انہیں use کرتے رہیں تو ٹھیک ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے most of the time ہمیں logical errors بھی face کرنا پڑ سکتے ہیں یہ جیسے اگر ایک variable تھا for example age in days کا ایک variable تھا with age in i آپ نے capital کر لیا اور days کا d capital کر لیا لیکن جب آپ اسے calculation میں use کر رہے تھے تو آپ نے وہاں پر غلطی سے d small لکھ لیا تو اب وہ اس کو ایک الگ variable consider کرے گا اوپر والا جو variable تھا with capital d وہ اور ہو گیا اور small d والا جو آپ کا variable ہے وہ اور ہو گیا بے شک باقی جو ہے وہ contents اس کے same ہے تو یہ جو ہے ایک problem اس کے اندر آ سکتا ہے تو کوشش یہ ہی کریں کہ آپ یہ جو اس کا feature ہے جس کے اندر آپ کے variables ہیں وہ automatically declare ہو رہے ہیں اس کو avoid ہی کریں اس کو آپ use نہ کریں variable خود اپنے ہاتھ سے آپ declare کریں ان کو آپ use کریں scope is the visibility and the accessibility of a variable اگر آپ کسی method کے اندر کو variable لے رہے ہیں تو اس کا scope اسی method کی boundary کے اندر ہوگا اسی jurisdiction کے اندر ہوگا لیکن اگر آپ variable جو ہے وہ کسی بھی function کے اندر نہیں لے رہے ہیں جیسے آپ نے script language لکھا اور اسی بعد آپ نے variable declare کر لیا تو variable آپ کو throughout the page یا document آپ کہہ لیں اس میں آپ کو یہ accessible ہوگا جیسے یہاں پر وہ ایک variable لے رہا ہے وار a new variable i am a global اور اس کے بعد اس نے ایک function بنایا ہے یہ function do something اور incoming bits اور اس کے بعد اس نے اس کو print کروا لیا a new variable اور incoming bits کو جو ہے وہ اس نے print کر لیا اب یہاں پر incoming bits ہے وہ اس method کا ایک local variable ہے اور یہ والا جو variable ہے یہ کیونکہ کسی method کی body میں نہیں آرہا تو اس لیے اس کو آپ باہر سے بھی کہیں سے بھی آپ اس کو access کر سکیں گے یہاں پر آپ کو اس کو execute کر کے دکھا رہا ہے اور یہ ایک اور exercise آرہی ہے جس کے اندر وہ اس کے scope کی بات کر رہا ہے اس example میں جو ہے وہ آپ کو variable scope کا ہی بتایا جا رہا ہے variable scope کہ کس طرح سے variables جو ہمارے local variables ہوتے ہیں وہ restricted ہوتے ہیں ان کی visibility یا ان کی accessibility جو ہے وہ least ہوتی ہے as compared to the variables which are declared outside any function next جو ہے وہ firebox کی installation جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو کروا رہا ہے اگر آپ firefox use کر رہے ہیں تو اس میں آپ javascript کی errors کو detect کرنے کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کو install کرنا چاہیں تو آپ کر لیں otherwise اس کی access کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ اس کی installation کے مطالعہ ادھر guide کر رہا ہے next جو ہے ہم پاس date object جو ہے وہ آ رہا ہے date object کو use کرتے ہوئے آپ dates کے پر manipulation کر سکتے ہیں dates کو store کروایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی dates وغیرہ کی calculation کرنی ہے between two different dates اس تو یہ بھی کام آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں date کا آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک declare کر دیا ایک object آپ نے ایک بنا لیا now are my date equal to new date اور اس کے بعد alert پہ آپ اس کو display کروا رہے ہیں جو current date my date dot to local date string تو اس سے آپ کے جو بھی current date ہوگی وہ آپ کے display ہو جائے گی different formats کے اندر اس کے اندر کروایا جا سکتی ہے اور یہ بھی جیسے ہم نے پہلے بھی start کے اندر ہم نے دیکھا تاکہ different browsers ہیں یہ ایک آپ کہلیں کہ javascript کے limitation تھی کہ different browsers ہیں وہ javascript کو differently جو ہے وہ response کر رہے ہوتے ہیں تو maybe کہ اگر آپ کوئی browser use کر رہے ہیں تو اس پر date آپ کو کسی اور format میں نظر آ رہی ہو same method کو use کرتے ہوئے same function کو use کرتے ہوئے اور کسی اور browser کے اندر آپ کو date جو ہے وہ maybe کہ کسی اور format میں آپ کو نظر آ رہی ہو آگے next جو ہے وہ آپ کو time display کروانا جو ہے وہ آپ بتا رہا ہے writing the date and time on a webpage تو اس کے لئے جو ہے وہ یہاں پہ بڑی ایک simple سی example دے رہا ہے جس کے اندر اس نے ایک paragraph جو ہے وہ یہاں پہ لیا اور اس کی ایک id جو ہے وہ یہاں پہ use کر رہا ہے اس نے اس پیرا گراف کی ڈی جو ہے وہ date field رکھی ہے date field اور یہ paragraph جو ہے وہ empty اس نے بنایا empty paragraph nbsp non breakable space اس کے علاوہ اس نے اس پیرا گراف کے اندر اور کچھ بھی نہیں کیا آگے وہ script language start کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک variable لے لیا جی war my date equals to new date ایک starting کی date لیا جی sorry date string اس نے ایک لیا ہے اور اس کے بعد date string کا اس نے ایک variable لیا my date اور آگے my date جو اس نے ایک object اوپر create کیا تھا dot to local date string اور اس نے اس کو space کے ساتھ concatenate کیا اور آگے وہ concatenate کر رہا ہے time string کے ساتھ یعنی مطلب آپ کے پاس اس variable کے اندر ایک آپ کے پاس date آ جائے گی پھر space اور پھر time آ جائے گا سب کچھ اسی variable کے اندر آ جائے گا آگے وہ لے رہا ہے war date location جی کہاں پر آپ نے date کو print کروانا ہے تو اس کے لیے وہ dom model کو فالو کرتے ہوئے جس کو ہم نے first chapter کے اندر ہم نے discuss کیا تھا dom dot get element by id اور کونسا element get کرے جی date field اور date field جو ہے basically وہ ہمارے paragraph کا id ہے تو اس نے element get کیا اور اس نے اس کو store کروا دیا date location کے اندر date location میں date loc اور آگے وہ کہتا ہے date loc dot inner html inner html ایک آپ کے پاس ایک property ہے جس کو use کرتے ہوئے آپ html ڈسپلے کروا سکتے ہیں تو وہ inner html hello page rendered on اور آگے date string والا method جو اس نے variable رکھا تھا وہ اس نے یہاں پر ڈسپلے کروا دیا تو اب اس طرح سے یہ آپ کا hello کا message اس paragraph کے اندر run time پر ڈسپلے ہو جائے گا اس کے output یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے hello page rendered on may 12 2012 6 22 29 a.m تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ date کو use کر سکتے ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیٹس کے درمیان کا جو ڈیفرنس ہے وہ نکالنے کے لئے یہاں پر آپ کو سیمپل سی ڈیزمپل کر آ رہا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے جس calculations ہی ہیں اس کے اندر render time کے مطالق جو آپ کو بتا رہا ہے کہ page render time کی اس نے ایک سیمپل سی ڈیزمپل یہاں پر آپ کو دی ہے وہ time get کر رہا ہے آپ کے پاس head portion کے اندر جس کو اس نے started get time جو ہے وہ رکھ دیا ہے اس نے ایک ویریبل لے لیا ہے date type کا اور اس کے بعد body کے اندر جا کے اس نے پھر ایک دفعہ اور ویریبل لے کے اس نے time جو ہے وہ get کیا ہے اور وہ previous time جو now والا جو تھا اس میں اس کو separate کر کے one thousand کے پر ڈیوائٹ کر رہا ہے پر اس نے اس کی جو ہے وہ five کی set کر دی ہے مطلب after decimal جو ہے وہ five places آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی جب آپ اس کو run کر رہے ہیں تو وہ آپ کو page render time بتا رہا ہے یعنی کہ header جب ہمارا load ہو رہا تھا تو اس وقت کا time اور جب ہمارا page load ہوا اس وقت کا time اس نے calculate کر کیا تو وہ مطلب کیونکہ آپ کے پاس وہ same location پر ہی بڑے ہوئے ہیں تو کوئی time اس کے اندر نہیں لگا page کو render کرنے میں آگے وہ اسی example کو ایک loop اس نے جو ہے وہ بیچ میں لگا دی ہے جو کافی زیادہ دفعہ جو ہوا ایک loop چلا رہا ہے جسٹ آپ کو ایک ڈیفرنس شو کروانے کے لئے کہ اب جو آپ کا header کے time پر جب header آپ کا جو work کیا جب execute ہوا تو اس time جو time تھا وہ کچھ اور تھا اور جب آپ body میں آیا اتنی تعدہ loop چلانے کے بعد جب وہ body میں آیا تو time جو ہے وہ تھوڑا سا change ہو گیا اور اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کو render time کچھ اس طرح سے وہ یہاں پر مل رہا ہے جسٹ اس نے ایک loop لگائی ہے صرف time consuming کے لئے اس نے ایک loop لگائی ہے جسے ہمیں یہ تھوڑا سا idea ہو رہا ہے ان میں اب جو ہے وہ ایک difference آ رہا ہے جو head والا portion آپ کا چل رہا ہے وہ تھوڑا سا different ہے اور جو آپ کا body والا سیکشن چل رہا ہے وہ تھوڑا سا different اب now کی method کو بھی جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اور now کا method بھی جو ہے یہ بھی آپ کو date and time آپ کو provide کر رہا ہوتا ہے باقی get date کا method ہے different methods جو اس کے اندر اویلیبل ہیں get day ہے get full year ہے full year میں آپ کو 4 ڈیجٹس کے اندر year جو ہے وہ return کرے گا 4 ڈیجٹس کے اندر آپ کا year آجائے گا اور recommended method to get the year get hours, milliseconds, minutes etc. different جو ہیں وہ اب یہاں methods available ہیں set date set full year جو ہوئی یہ get methods سے تقریباً almost یہ ان کے counterpart ہیں اگر آپ کو یہاں پہ get date مل رہا ہے تو اس کا counterpart یہاں پہ آپ کو set date جو ہے وہ مل رہا ہے setter getters جس طرح سے ہوتے ہیں بلکل سیم وہ ہی یہاں پہ concept use ہو رہا ہے تو date کا setter getter جو ہے وہ basically بنایا ہے setter جو ہے values کو set کرنے کے لئے use ہوگا اور getter جو ہے values کو access کرنے کے لئے یہاں پہ use کیا جا سکتا ہے جو ہے جو ہے جو ہے gotだから آپ کو یہ ہے جو ہے پر باب